دیکھیں اس وقت تمام کار جو ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں سب نظریں بنی گالا پر ہیں سب بڑے فیصلے وہاں سے ہونے ہیں سب کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے لیکن تین بڑے اہم فیصلے جو آپ تک ہو چکے ہیں پہلے آپ نے سنا عمران خان صاحب بات بات کہہ رہے تھے کہ پچیس مئی کو جب عمران خان نے عوام کو کارکنان کو اپنے سپورٹرز کو جب اسلام آباد بلایا تھا تو ہم نے بول کی سکرین پر یہ مناظر دیکھے جس طرح سے ریاستی دیشت گردی کی گئی کیسے سرکاری مشینی کے استعمال کیا گیا کیسے پولیس ٹیٹ بنا دیا گیا شیلنگ ہوئی لاتھی چارج ہوا بچوں کے پر شیلنگ بزرگوں کے پر شیلنگ ہوئی چارجر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا جو کچھ کیا گیا وہ مناظر دیکھ کے لگتے ہی نہیں تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مناظر ہیں لگتا یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں کو کشمیر کے مناظر ہیں یہ کو فلسطین کے مناظر ہیں اور انتہائی تکلیس دے وہ مناظر تھے ایک تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شروع سفر ہوگا پچیس مائی سے پچیس مائی کے کرداروں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا اس کے بعد دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ سترہ جولائی جب الیکشن تھا سترہ جولائی کا جو الیکشن تھا اس میں بیوروکریٹس نے پورا زور لگایا جن بیوروکریٹس نے جن ڈی پیوز نے جن ڈی سیوز نے جن ڈی سیز نے جن ایسیز نے جن بیوروکریٹس نے جن افسران نے جنہوں نے پورا زور لگایا دھانلی کے لیے ان کی بھی لسٹیں بنانے کا حکم کر دیا گیا ہے کہ ان کی لسٹیں بنائیں ان کو بھی کسی صورت میں نک بخشا جائے گا تیسری جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے جو شاید ان دونوں سے زیادہ بڑی ترجیح بن جائے گی آنے والے دنوں میں تاریخ انصاف کی وہ ہے سانیہ مارڈل ٹون کا کیس سانیہ مارڈل ٹون کے کیس کو ترجیحات میں شامل کر لیا گیا ہے حضرت صدیق صاحب ساتھ ہیں یہ بھی اس پر بتائیں گے تھوڑا سا اس کی جو جائی ٹی کا معاملہ ہے وہ حضرت صدیق صاحب اس میں وقیل ہیں تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ سانیہ مارڈل ٹون کے کرداروں کے خلاف آخری حد تک جائیں گے امنان خان صاحب اور ڈاکٹر تلقادی صاحب کے درمیان سترہ جولائی سے پہلے چھبیس منٹ کی ٹیلی فونی گفتگو کا انکشاف ہوا ہے اور ہمارے ذراعے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر تلقادی نے امنان خان سے کافی شکل 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 ہیں کی جی بالکل سولہ اور سترہ جون کی درمیانی رات وہاں پر جو ہوا جس طرح سے وہاں پر گئے اور پھر سترہ جون کو سولہ اور سترہ جون کی درمیانی رات جو وہاں پر بردریت کی گئی جو ایک حملہ خاتون کو جبڑوں میں گولی ہمارے کے شہید کیا گیا جو وہاں پر چودہ بے گناہوں کو شہید کیا گیا تو ڈاکٹر تلقادی نے امنان خان صاحب کہا کہ ہمیں آپ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پنجاب میں حکومت بنا لیں گے اور ہمیں وہاں پر کوئی وزارت چاہیے ہوگی کوئی مشیر لگوانا ہوگا کوئی ہمیں کوئی 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 خسوسی لگوانا ہوگا کوئی ہمیں کوئی 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 چاہیے ہوں گے کوئی 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 چاہیے ہوں گے ہرگز نہیں میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے میرے شہدہ کا انصاف چاہیے تو یہ اب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پچیس مئی کے قدار اس کے بعد سترہ جولائی کے قدار اب سترہ جون کے قدار جو ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں اور امنان خان بہت جاریحانہ موڈ میں ہیں امنان خان کا لگتا ہوں ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وقت کم مقابلہ سخت وہ بڑے کم وقت میں بہت جاریحانہ ایننگز کھیل کے اور وہ اپنے تمام مخالفین کی وقتیں جو ہے وہ حاصل کرنا جاتا ہے چلیں یہ دیکھتے ہیں میں دوبارہ آتی ہوں